گوڈ مورننگ ویدارتیو پیچھے ہم نے اسی پارٹ میں دیکھا تھا کہ فصل کرنے کے لئے ہمیں کن کن چرنوں سے گزرنا پڑتا ہے تو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کس پرکار مٹی کو تیار کیا جاتا ہے اور مٹی تیار کرنے کے لئے کون کون سے اوزار کام میں لیے جاتے ہیں تو ہم نے مٹی تیار کرنے کے بارے میں دیکھا تھا اور کرسی کے اوزار بھی دیکھتے ہیں کھل ہے کدالی ہے کلٹیویٹر ہے ان سے کرسی کی جاتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مٹی تیار کرنے کے بعد ہمیں بوائی کرتے ہیں تو بوائی کرنے کے لئے بھی دو پرکار کے اوزار ہے وہ ہم کام میں لیتے ہیں ایک تو پرمپراغت اوزار تھا اور دوسرا ہمارے پاس تھا سیڈریل یعنی سیڈریل ہے وہ آدھونک اوزار ہوتا ہے پیچھے ہم نے یہاں تک دیکھ لیا تھا اور دیکھو بوائی کرنے کے بعد ہے ہم ان فصلوں میں خاد یا پھر اوزار کے دیتے ہیں جو کی ہمارے فصل کی اپجاوپن تک کو بڑھاتے ہیں یا پھر جو مٹی کی اوزار تک یا پھر مٹی کی اپجاوپن تک کو بنائے رکھنے کے لئے وہ مٹی میں ملائے جاتے ہیں جو کی خاد یا پھر اوزار کے کہلاتے ہیں تو یہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا تھا میٹی کو خاد اور اوزار کے کیوں دیا جاتا ہے تو دیکھو بھی ارورک ایک منو نرمیت لون ہے یعنی ارورک ہے وہ منو دوارہ تیار کیا جاتا ہے یعنی ارورک کو ہم فیکٹری میں بنا سکتے ہیں فیکٹریوں میں بناتے ہیں جبکہ خاد ہے خاد ایک پراکرتک پدارت ہے جو گوبر ایم پودوں کے اوشیس کے ویگٹن سے پرابط ہوتا ہے یعنی خاد ایک پراکرتک پدارت ہے جو گوبر ایم پودوں کے اوشیس کے ویگٹن سے پرابط ہوتا ہے ارورک کا اوتپادن فیکٹریوں میں ہوتا ہے یعنی ارورک کا اوتپادن ہے وہ فیکٹریوں میں ہوتا ہے جبکہ خاد ہے یا خاد کھیتوں میں بنایا جا سکتی ہے خاد ہے وہ کھیتوں میں بھی بنایا جا سکتی ہے ارورک سے مٹی کو ہیومس پرابط نہیں ہوتی ہے یعنی ارورک سے ہے وہ مٹی کو حیومس پرابط نہیں ہوتی ہے جبکہ خاد سے مٹی کو حیومس پرچور ماترہ میں پرابط ہوتی ہے یعنی خاد سے ہے وہ مٹی کو حیومس پرچور ماترہ میں پرابط ہوتی ہے اسی لئے ہے وہ فصل کو ارورک سے زیادہ خاد دینی چاہئے یعنی خاد زیادہ کامیاب ہوتی ہے ارورک سے زیادہ ارورک میں پادپ پوسک جیسے کی نائٹروجن فاس فورس ایوم پیٹرولیوم پرچورتہ میں ہوتے ہیں یعنی پرچور ماترہ میں ہوتے ہیں ارورک میں ہے وہ نائٹروجن ہے فاس فورس ہے وہ پاٹیسیوم ہے آگے دیکھو خاد ہے تو خاد میں پوسک پدارت تلنات مقروپ سے کم ہوتے ہیں خاد میں وہ پوسک پدارت ہے وہ کم ہوتے ہیں اس کی طلعہ میں کم ہوتے ہیں لیکن فصلوں کے لئے زیادہ اپیوگی خاد ہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہمس کے معطرہ زیادہ پائی جاتی ہے اب آگے دیکھو خاد کے لاب خاد کے ملاب دیکھنے کی خاد ہے وہ لاب دائی کس لیے کس فرقار ہے تو دیکھو خاد ہے وہ ارورک کی پیک سے ادھیک اچھی مانی جاتی ہے خاد ہے وہ ارورک کے پیک سے ادھیک اچھی مانی جاتی ہے اس کا مکہ کارڈ ہے اس کا مکہ کارڈ دیکھو نیم کیسے ہے بھی دیکھو اس سے مٹی کی جل دھارن چھمتہ میں وردی ہوتی ہے یعنی خاد سے ہے وہ مٹی کی جل دھارن چھمتہ میں وردی ہوتی ہے یعنی مٹی ہے وہ مٹی کی جل کو دھارن کرنے کی جو چھمتہ ہے وہ اس میں وردی ہو جاتی ہے خاد دالنے سے اس سے مٹی بھر بھری ایوان سیر اندر ہو جاتی ہے یعنی اس سے ہے وہ مٹی ہے وہ بھر بھری ہو جاتی ہے وہ سیر اندر یعنی رنڈر ہے فچدری یوکت ہو جاتی ہے جس کے کارڈ گیس وینی میں سرالتا سے ہو جاتا ہے یا نیچ ستری یوکت ہو جانے کے کارڈ مٹی میں جو گیس ہے وہ اس گیس کا وینی میں ہے وہ سرالتا سے ہو جاتا ہے اس سے جوانوں کی سنکھیں میں وردی ہو جاتی ہے کھاڈ ڈالنے سے ہے وہ مٹی میں فچد جوانوں کی سنکھیں میں وردی ہو جاتی ہے اس کھاڈ میں مٹی کا گٹھن سودر جاتا ہے اور اس خاد میں وہ مٹی کا گٹھن سودر جاتا ہے یہ ہم نے خاد کے بارے میں پڑھ لیا یعنی خاد پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ خاد اور ارورک کون کون سے ہوتے ہیں یا پھر خاد وہ ارورک کے فصلوں کو کس پرکار دیا جاتے ہیں اور آگے ہم نے سارنی میں بھی دیکھ لیا تھا ان کے بارے منتر بھی کر لیا اور ہے خاد ہے وہ ارورک سے زیادہ بہتر کیوں ہے یہ بھی ہم نے نیچے دیکھ لیا یعنی خاد کے لاب بھی ہم نے دیکھ لیا آج کے لیے اتنا اکھاپی اور اس کے نوٹس آپ کو دے دیے جائیں گے گھنیواد